ایک نظر ڈالیں گے اب ہم پوائنٹس ٹیبل پر کے اس گروپ سے جو کہ گروپ ون کہلاتا ہے اس کو لوگ کہہ رہے تھے گروپ آف ڈیتھ ہے گروپ آف ڈیتھ میں پوائنٹس ٹیبل کی کیا پوزیشن تھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ پوائنٹس ٹیبل کیسی تھی گروپ آف ڈیتھ کی اس میں چھے ٹیمیں تھی سری لنکا بھی آگئی تھی آئرلینڈ بھی تھی افغانستان تو پہلی کولیفائی کر گیا تھا سری لنکا اور آئرلینڈ نے کولیفائی کیا اور دیک دیکھیں آپ کہ نیوزیلینڈ نے پانچ میچ کھیلے تین جیتے ایک نتیجہ برامت نہیں ہوا انہوں نے ڈراؤ لکھا ہے نو ریزلٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ کیونکہ یہ ڈراؤ ٹی ٹوئنٹی میں کوئی میچ ڈراؤ نہیں ہوتا اور ایک میچ جو ہے وہ نیوزیلینڈ ہارا تو سات پوائنٹس ہیں اور اس کا پلس ٹو پوائنٹ ڈبل ون تھری کا جو نیٹ رن ریٹ ہے انگلینڈ بھی پانچ میچ کھیلے تین جیتا ایک نتیجہ برامت نہیں ہوا ایک ہار سات پوائنٹ اور آسٹریلیا کے بھی سات پوائنٹس ہیں احمد آسٹریلیا پشتا رہ گا کہ اس سیچویشن میں آپ نے صحیح کا آئرلینڈ اور پھر افغانستان ان دونوں ٹیموں کے خلاف اگر آسٹریلیا کچھ کر جاتا تو آج آسٹریلیا تیسے نمبر پر نہیں ہوتا دیکھئے آسٹریلیا کے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تھی کہ یہ گروپ زیادہ مشکل تھا اگر ہم نے دیکھا جائے تو اس میں زیادہ کمپیٹیفنس تھی بجائے کہ جس گروپ میں ہم ہیں لیکن آسٹریلیا سے پھر بھی کیونکہ لوکل وہ تھے وہاں پہ تو ان کو کنڈیشنز کا آئیڈیا تھا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی دنیا میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کوالیفائی نہیں کرے گی اگر آسٹریلیا کی ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا they've got nobody to play but themselves their planning their form آپ دیکھئے کہ انہوں نے وہ پرو ایکٹیو نہیں نظر آئے اس ٹورنمنٹ میں اگر انہوں نے ٹورنمنٹ کے اندر اپنے مین پلیئرز کو بٹھایا اگر ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ ڈیویڈ و وہاں پہ کیونکہ جو پرو ایکٹیو اور اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے پاس اس طرح کے پلیئر موجود ہوتے ہیں کہ وہ چینج کرتے ہیں لیکن انہوں نے انہوں نے انہی کو چانس دیا اس کے ساتھ سٹک رہے جو نتیجہ ان کے گئے سٹائے ہیں